بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ ڈار کے ڈرامے شہباز سپیڈ سب فلاپ صرف چار روز کے وقفے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ایک بار پھر ہوا ہے کیوں ہوا اور اس اجلاس میں بھی وہی دلچسپ صورتحال رہی جو چار روز پہلے والے اجلاس میں تھی پچھلے اجلاس میں اسحاق ڈار اور شہباز شریف کو جس صورتحال کا سامنا تھا کم و بیش وہی صورتحال اس اجلاس میں بھی سامنے آئی پی ڈی ایم سرکار نہ تو پچھلے اجلاس میں کوئی کنکریٹ سلوشن پیش کر سکی معاشی مشکلات کا معاشی ددلل کا اور دہشتگردی کی جو تازہ لہر ہے اس حوالے سے پولیسی فیصلوں کا اور نہ ہی موجودہ اجلاس میں ملکی معاشیات کے حوالے سے جو حقیقی تصویر تھی وہ پیش کی گئی اس پر مختلف ایجنسیوں نے مختلف اداروں نے اپنے اداد و شمار پیش کیے جو حکومت کے پیش کیے گئے اداد و شمار سے بلکل مختلف تھے ناظرین اس دلچسپ اجلاس کی اندر کی سٹوری بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین وہی زبانی جمع خارج وہی شیخ چلی والے منصوبے اسحاق ڈار لے کر پھر قومی سلامتی کے اجلاس میں آ کر بیٹھ گئے اور خود کو اسحاق ڈالر ثابت کرنے کے لیے ایک لمبی چوڑی تقریر جھاڑ دی لیکن جب مختلف ادارے جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک تھے انہوں نے کچھ حقائق پیش کیے تو وہ بکھلا گئے وزیراعظم شہباز شریف کی بارڈی لینگوج بھی بہت کمزور تھی انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح تمام اداروں کو مطمن کریں ناظرین اس وقت صورتحالی ہے کہ جو جہاز ہیں جو بحری جہاز ہیں وہ بندرگاہ پر کھڑے ہیں لیکن پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہیں کہ وہ ان کا مال آن لوڈ کر سکے ملکی برامداد بڑی تیزی سے نیچے آ رہی ہیں مہنگائی کی خوفناک لہر نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے آٹا ایک سو پچیس روپے سے ایک سو چالیس روپے کلو تک پہنچ گیا ہے چکن کا ریٹ بھی ساڑھے چار سو سے پانچ سو روپے کلو ہو گیا ہے اور اس پر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے مطالبات یہ ہیں کہ بجلی کی تیل اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھائی جائیں اگر یہ مطالبات مانے جاتے ہیں تو پی ڈی ایم کی جو رہی سے ہی سیاسی ساکھ ہے وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے اس لیے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ دلچسپ صورتحال سامنے آئی کہ وزیر اعظم اور ان کے وزیر خزانہ نہ تو قیمتیں بڑھانے کے حق میں تھے اور نہ ہی قیمتیں بڑھائے بغیر معاملات کو چلانے کے لیے کوئی سلوشن پیش کر رہے تھے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے دوران یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ وزیر اعظم اور ان کے وزیر خزانہ نہ تو ملکی وسائل میں اضافے کے لیے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کا فیصلہ کرنے پر تیار دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی اپنے انتظامی اخراجات اور ترقیاتی پروگرام ختم کر کے معاملات چلانے کا ان کے پاس کوئی پلان تھا اور نہ ہی عالمی معاشی امداد کے حوالے سے ان کے پاس کوئی جامع پلان تھا ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح چار روز پہلے قومی سلامتی کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا تھا کم و بیش وہی صورتحال ہے لیکن اس میں کچھ ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں اور ان میں خارجہ پولیسی کے حوالے سے کچھ ڈیویلمنٹس ہیں جس کا ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے کیونکہ ان کی کچھ تفسیرات آ رہی ہیں اور کچھ مزید آنے والی ہیں اور کچھ معاملات بھارت اور کشمیر کے حوالے سے ہیں پاک افغان بارڈر پر اور کشمیر میں کنٹرول لائن پر جو تشویشناک ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں وہ بھی قومی سلامتی کمیٹی کے اس اجلاس میں زیر غور آئیں اور فوجی قیادت نے منتخب حکومت سے اس حوالے سے پولیسی گائیڈ لائن مانگی وزارت خارجہ وزارت دفاع اور وزارت داخلہ نے اس حوالے سے اپنا انپٹ دیا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے کچھ سخت فیصلے کیے گئے ہیں جن کی اثرات آپ کو اگلے چند ہفتوں کے دوران دیکھنے کو ملیں گے پاک افغان بارڈر پر جو درپیش چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے پاس کیا پلان ہے بلاول بھٹو امریکہ سے کیا لے کر آئے ہیں اور وزیراعظم شہباز شریف اس حوالے سے کیا ذہن بنا کر بیٹھے ہیں یہ تفصیل ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ایسے اجلاس ہوتے ہیں ایک روایتی اعلامیہ جاری ہوتا ہے جو اصل صورتحال ہے جو اندر کی خبر ہے وہ آفیشلی باہر نہیں لائی جاتی وزیر خزانہ اسحاق دار اور وزیراعظم شہباز شریف کو اس اجلاس میں ایک بار پھر جس خفت کا سامنا کرنا پڑا اس کی کچھ تفصیل ہمارے ذرائع نے شیئر کی ہے اور یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس کی کچھ مزید دلچسپ اسٹوریاں اگلے چند روز میں سامنے آئیں گی ملک میں مہنگائی کی جو لہر ہے اور خاص طور پر ملکی خزانے کے حوالے سے اور ذرہ مبادلہ کے زخائر کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا اسحاق دار اور شہباز شریف کوئی حل پیش نہیں کر سکے اور ان کی تمام تر امیدیں امریکہ اور آئی ایم ایف سے وابستہ ہیں اور وزیراعظم نے وزیر خارجانے اور وزیر خزانہ نے یہ لولیو پاپ دینے کی کوشش کی کہ امریکہ کے ساتھ معاملات میں خاصی پیش رفت ہو چکی ہے اور پاک فوج کو اور پوری قوم کو اس حوالے سے جلد خوشخبری سننے کو ملے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس خوشخبری کی قیمت کیا ہوگی کیا وہ قیمت اتنی بھاری تو نہیں ہوگی کہ پاکستان ایک بار پھر وار اینڈ ٹیرر کی دلدل میں دھنس جائے ناظرین مشروط امریکی امداد کے حوالے سے آپ کے تاثرات کیا ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور لکھئے اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی ہم ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے مزبان عبدالکندوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتہ داروں کا اپنے دوست احباب کا اور گرد و نوہ میں رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھا موسیقی